دس لاکھ کی لیمٹ ختم کر دی گئی ہے ان مریضوں کے لیے جو تشویشناک ہیں اور جن کا علاج ابھی ضروری ہے اور اتنی بڑی سہولت پی ٹی آئی حکومت کے دور میں عوام کو ملی ہے تمام اپوزیشن جماعتوں نے اور میڈیا نے عوام کو اپنے اپنے بیانیوں میں پھنسار رکھا ہے خاص اور پر مہنگائی ایک میری ریکویسٹ ہر سیکٹر سے ریسپیکٹ دے ہر سیکٹر کو اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب آج ہم کچھ ذکر کریں گے عوامی سہت اور اس سے متعلق سرکاری ادارے اور حکومتوں کی کارکردگی لیکن اس سے قبل کہ ہم اپنے موضوع کی طرف جائیں اس چینل کو ویو کرنا سبسکرائب کرنا اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے تو دوستو اپنے حالیہ ہفتوں میں بڑے تواتر کے ساتھ بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کے موں سے یعنی مریم صفدر اور پرویز رشید صاحب کی آڈیو لیک اور بلاول زرداری کی تقریروں سے بھونکنے کا لفظ سنا ہو گئے یعنی لفظ بھونکنا یہ انہوں نے ان صحافیوں کے بارے میں استعمال کیے جو ان پر تنقید کرتے ہیں ان سے اتفاق نہیں کرتے ہیں کم از کم ان کی گفتگو سے یہی اندازہ ہوا ان نے کہا کہ ان کے بھونکنے کی آپ پرواہ نہ کریں یعنی ان سیاسدانوں نے صحافیوں کو بھی ان صحافیوں کو جو ان کے بیانیے کو منعن آگے پیش نہیں کرتے بلکہ تنقید کرتے انجھے سوال کرتے ہیں ان کو ان کی باتوں کو بھی بھونکنا قرار دے دیا اور کوئی تاجب کی بھی بات نہیں ہے دراصل اس لئے کہ حکمران گھرانے کی اگر ذہنیت ہے یعنی جو لوگ خود کو سمجھتے ہیں کہ ان کو حکمرانی اوپر سے ودیت ہوئی ہے تو ان کے خلاف کوئی بھی بات کرتا ہے تو اس کو بھونکنا اگر قرار دے تو کوئی اس میں تاجب کی بات نہیں ہے ان کے جو ہم خیال میڈیا میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں علانکہ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے بڑے دو حکمران گھرانے یعنی زرداری بھٹوز اور شریف کہ انہوں نے اپنے اردگرد مرات کا کتنا ایک زبردست جال پھیلا رکھا تھا اپنے لئے اور اپنے دوستوں کے لئے اپنے کنسٹیٹوئنسی کے لئے اب یہ مرات اس پیسے کی مدد سے آتی ہیں جو کہ عوام کے مو سے چھینے جاتے ہیں ٹیکسوں کی صورت میں جنرل سیلز ٹیکس ویلیو ایڈڈ ٹیکس اور پتہ نہیں کون کون سے ٹیکسز ہوتے ہیں جو مختلف اشیاء پر لگے ہوتے ہیں اور عام لوگ جب اپنی خریداری کے لئے جاتے ہیں تو انہیں بلواسطہ یہ ٹیکس ادا کرنے پڑتے ہیں اور طویل عرصے تک یہ ٹیکس کی رکوم ہمارے اشرافیہ جو کہ عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں پہنچتے ہیں ان کے علاج معالجے پہ بیرونی مالک میں خرچ ہوتے رہے ہیں اندرونی ملک بھی بیرونی ملک بھی اندرونی ملک تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی لیکن ہزاروں ایسے سرکاری افسران اور ہمارے سیاسی رہنماء ہیں جن کے سرکاری خرچے پہ وہ بیرونی مالک میں علاج کرواتے رہے ہیں اسی کانٹیکس میں خیبر پختنفاق کی حکومت نے چند سال پہلے پورے صوبے میں ایک صحت کارٹ متعارف کروا ہے باقاعدہ اس کو شکریہ دو ہزار بیس میں دی گئی صحت کارٹ کے نام سے اور ساڑھے تین کروڑ کی آبادی میں شناختی کارٹ کے حامل ہر شخص کو یہ سہولت حاصل ہے جس کے تحت ایک صحت کارٹ کے مدد سے دس لاکھ روپے تک کا علاج کرایا جا سکتا ہے پورے ایک سال میں اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اسی کارٹ کے تحت اب دس لاکھ کی لیمٹ یعنی حد ختم کر دی گئی ہے ان مریضوں کے لیے جو تشویشناک ہیں اور جن کا علاج ابھی ضروری ہے اور تصور یہ ہے کانسپٹ یہ ہے کہ اگر وہ مکمل سہتیاب ہو جاتے ہیں تو جو اخراجات ہیں وہ ان کے اگلے سال کی جو حد ہے لیمٹ ہے اس سے منحہ کر دی جائیں گے امراض قلب پہ بھی اب بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کرونا میں بھی استعمال ہوا اور خاص طور پہ گردوں کی پیونکاری کے لیے بھی یعنی اتنی بڑی سہولت پی ٹی آئی حکومت کے دور میں عوام کو ملی ہے اب والا عالم کے عوام اس کی ویلیو بھی کرتے ہیں یا نہیں لیکن یہ بات عوام کو بہرحال سوچنی پڑے گی کہ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ غریب دہاڑی دار مزدور دہاڑی نہ لگنے کی وجہ سے نہیں جا سکتا تھا ڈاکٹر کے پاس کسی ہسپتال میں کیونکہ اس کی جیم میں پیسے نہیں ہے اگر دہاڑی نہ لگی تو پیسے نہیں ہے اگر پیسے نہیں ہے تو وہ ایک ہزار پانچ سو روپیا ڈیرھ ہزار روپیا صرف ڈاکٹر کی فیسے نہیں دے سکتا تھا تو اب صوبہ خیبر پختنخواہ کا ہر شناختی کارڈ کا حامل شخص علاج کے لیے بلا خوف و خطر جا سکتے ہیں بھلے اس کی دھیاریاں لگی ہوں نہ لگی ہوں کیا یہ ایک عوام کی خدمت نہیں ہے اس کا کیا عوام اس کو اکنالج نہیں کریں گے یہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک اس کو ایک واقعی ایک خدمت قرار دیا جا سکتا ہے بلکہ میں آپ کو مثالیں دوں کہ خود میرے اپنے گھرانے میں ایک ہمارے سمجھے کے بہنوی تھے ان کے علاج پہ ستائیس لاکھ روپے خرچایا دو مہینے پہلے کی بات ہے اس حکومت نے وہ سارا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا ہماری ایک اور کزن ہیں ان کی والدہ کے علاج پہ کرونا سے متاثرہ تھی ان کے اور بھی مسائل تھے تئیس لاکھ روپے خرچایا وہ بھی خیبر پختنخواہ حکومت نے اٹھایا ہمارے ایک اور کزن ہیں ان کے گھر میں کوئی بہنوی کی ہارٹ سرجری ہونی تھی بائے پاس ہونا تھا وہ حکومت نے کیا سارا اپنے خرچے پہ تو یہ فکر کی بات ہے سوچ کا مقام ہے کہ کیا یہ ایک سروس نہیں ہے جو اس وقت حکومت نے حکومت نے نہیں بلکہ تمام اپوزیشن جماعتوں نے اور میڈیا نے عوام کو اپنے اپنے بیانیوں میں پھنسار رکھا ہے خاص اور پر مہنگائی بلا شبہ مہنگائی ہے ایک ایسے وقت میں جبکہ کینیڈا میں میں پڑھ رہا تھا کہ تیس سال کی انتہائی شرعہ پہ تیس سال بعد اتنی بلند سطح پہ مہنگائی گئی ہے امریکہ میں چالیس سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی ہے برطانیہ میں کوئی افرات زر کی شرعہ کوئی پانچ فیصد کے قریب اور یہ وہ ممالک ہے جہاں پہ انتہائی مضبوط کرنسیاں ہیں تو اس میں کوئی ایک حکومت یا ایک لیڈر اس کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا اس میں بہتر منیجمنٹ کی ضرورت ہے لیکن یہ وہ ممالک ہیں جن کے پاس وسائل بے شمار ہیں تو جناب یہ سارا جو میں نے تمہید باندھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یعنی کانٹیکسٹ صحت کارٹ کا خیبر پختر خواہ میں جس کا بھی دائرہ کار پنجاب میں اور اسلام آباد میں بھی بڑھایا جا رہا ہے اس کا کانٹیکس یہ تھا کہ سرکاری ہسپتالوں کی حالت بہت بری تھی وہاں پہ لوگوں کو اکثر عدویات اپنے خرچے پہ لانی پڑتی تھی اور اس کے لیے مریضوں کو ان کے اہل خانہ کو اپنے مال و اسباب اساسے بیچنے پڑتے تھے کہ جی آپریشن کے لیے اس قدر رقم درکار ہے لیکن اب جس کے پاس اگر صحت کارڈ ہے تو وہ بلا چون چرا سیدھا ہسپتال یا کسی بھی پرائیویٹ ہسپتال میں کوئی پانچ چھ سو ہسپتال ہے وہاں جا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے اب ہم صحت کارڈ کے کانسپٹ جو ہے اس کا موٹیو بنیادی یہ تھا کہ غریب عوام کے پاس علاج مالجے کے لیے پیسے نہیں ہیں اسی کانٹیکس میں ہم نے سنا ہوگا ہلشفہ ہسپتال ہے شوکت خانم ایدی فارمڈیشن کڈنی ہسپتال کراچی اور انڈس ہسپتال اس جیسے کئی ادارے ہیں جو کہ سرکاری ہسپتالوں کی زبون حالی کی وجہ سے اور غریب ان غریب عوام کی خالی جیب کی وجہ سے وجود میں آئے جو علاج معالجہ اور خاص طور پر جو تشویشناک سیریس امراض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اپنے علاج ایفورڈ نہیں کر سکتے لہذا ان کے لیے یہ ہسپتال وجود میں آئے ظاہر ہے کافی سے کئی علاج جو لوگ ہیں بالکل ایفورڈ کر سکتے ہیں ان کو چارج کیا جاتا ہے لیکن ان اداروں میں جو انڈس ہسپتال ہے وہ بھی تیرہ ہسپتالوں اور میڈیکل فسیلیٹیز پر مشتمل ایک بڑا نیٹورک ہے جو جس کے روح روان ڈاکٹر عبدالباری خان ہے ہم نے سوچا کہ صحت کارڈ کی بات اور یہ پی ٹی آئی حکومت کی جو پنجاب میں اور یہ خیبر فخت انخواہ میں اس کی سکیمیں چلی ہیں غریب عوام پہ مرتقز اسی کانٹیکس میں ڈاکٹر باری سے آپ کی ملاقات کیوں نہ کروائیں اس لیے کہ یہ دوہزار سات میں انہوں نے یہ پہلا انڈس ہسپتال شروع کیا کراچی میں اور اب ان کا نیٹورک پورے ملک میں پھیل چکا ہے تو میں نے ڈاکٹر باری سے یہ پوچھا کہ انڈس ہسپتال کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے وہ کیا کچھ کر رہے ہیں کیونکہ آج کل پاکستان کے جو اندرونی اور بیرونی حالات ہیں خاص طور پر بیرونی و مالک میں وہ پاکستانی عموماً مایوس نظر آتے ہیں ان کی ڈونیشنز بھی زیادہ تر بیرونی و مالک سے آتی ہیں آپ جب اپیل کرتے ہیں آتیات کے لیے آتیات آپ کو موصول بھی ہو جاتے ہیں آپ ہسپتال کا نیٹورک بھی بہت بڑھ چکا ہے آخر اس مایوسی کی اس فضاء میں ڈاکٹر عبدالباری نے اپنا یہ مشن کیسے جاری رکھا ہوئے تو آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن ربی دیکھیں ایک تو بڑی خاص بات یہ کہ ہم اس وقت انڈس ہسپیٹل جس سٹیج پہ ہے جو کہ یہ بیسیکلی پرائیوٹ ہسپیٹل نہیں ہے پبلک ہسپیٹل جو کہ پبلک کا کام کر رہا ہے اور ایک ہماری ریجسٹر چیڈیٹی یوکے میں بھی ہے یو ایس میں بھی ہے تو ایک ٹریک بن چکا ہے لوگوں کو پتا ہے اور ہم تو لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ جی آپ آکے دیکھیں خود اور بغیر بتائے آکے دیکھیں آرڈ آورز میں آکے دیکھیں اس کے دو دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو آپ کو ریالیٹی پتہ لگتی ہے دوسری کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو کہ انسان روز جا رہا ہوتا ہے اسپتالوں میں تو آپ کو ایک نوم ہو جاتا ہے یہ ویسی ہے کہ جب آپ پروف ریڈنگ کرتے ہیں تو آپ چار دفعہ کریں گے تو غلطیاں نکلتی رہتی ہیں پھر میں آپ کو دوں گا تو پھر اس میں اور غلطیاں نکلتی ہیں وہ چھوٹی سی بھی چیز جو ہے نا ان کے لیے ایک پریشانی کا عمل ہوتی ہے اور ان کا خواست طور پر جو میڈیکل پروفیشن سے یا جو پروفیشنل لوگ یہاں سے گئے ہیں ہمارے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ہم دو سو سترہ روپے سال میں ہماری فیز ہوتی تھی تو زارے بارہ سو میں ہم ڈاکٹر بنے تھے اب وہ ڈالرز بھی اتنے کمارے ہوتے ہیں ایک کسک تو ہوتی ہے کہ میں ملک چھوڑ کے آگیا کسی حادات کی وجہ سے بھی چھوڑ کے آگیا لیکن میں اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتا تو بہت سارے پاکستانی ڈاکٹرز ہیں جو پروفیشنل بھی آتے ہیں اپنے سروسز بھی دیتے ہیں اور وہ اس ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں ان کو بس صرف یہ چاہیے کہ ایک ریڈبل انسٹیٹوشن ہو تو وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے بہتری ان کو میں کہتا ہوں کہ وہ ہم سے زیادہ محبِ بطن ہیں کیونکہ جب باہر ہوتا ہے تو آدمی کا احساس زیادہ ہوتا ہے ہم تو ایک نومل لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو فر گرانٹڈ ہیں مارے ملک کے تو ڈاکٹرز آب آپ نے جو آس پاس کے مشکل حالات تھے منافقت ہے فراڈ ہے پھر افسر شاہی کی طرف سے بار بار یہ رکاوٹے پیدا ہوتی ہیں اس کے باوجود آپ نے اپنا حوصلہ بلند رکھا ہوا ہے آخر کیا کمال ہے آپ کی اس شخصیت میں کس طرح آپ کا حوصلہ ابھی تک قائم ہے اس مشکل حالات کے باوجود اور پھر بھی آپ نے ہسپتال کا نیٹورک بھی بڑھایا ہے ہنڈر پرسنٹ وہ چیزیں نہیں ہیں ایک تو کیونکہ یہ مایوسی بھی جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کے اندر وہ سٹرنٹھ دیتی ہے آپ کو آپ کے اندر ایک طاقت ڈالتی ہے کہ جی اگر جو لوگ وہ کر رہے ہیں تو اللہ میں آئے میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں ان سے پوچھنا ہے میرے بارے میں مجھ سے پوچھنا ہے ہمارے بارے میں ہم سے پوچھنا ہے ہم کو جا کے اٹلیس ہم وہ آیاں جا کے جواب دے سکیں کہ ہم نے اپنی پیوری کوشش کی اور اس اس سفر کے دوران ہر جگہ اچھے لوگ ملتے چلے گئے وہ شاید اس لیے کہ یاد یہ کام میں کر دوں تو میری کچھ جو غلطی ہیں وہ اللہ میں اس کو معاف کر دے گا تو وہ آپ کو اچھے لوگ ملتے ہیں جو آپ کے لئے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اور مایوسی تو گناہ ہے تو آدمی کو جب ہم اللہ کے لئے کر رہے ہیں اور سٹرنٹھ ہماری وہی ہے کہ اللہ انشاءاللہ ہمارے ایفرٹس کو اس کو مکمل کرائے گا انشاءاللہ ڈاک سب بلا شبہ پاکستان کے سرکاری ہسپتال کوئی بہت اچھی حالت میں نہیں رہیں اکثر لوگ کو شکایت نہیں خود ہمیں بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا اور اس میں کئی مسائل سامنے آئے سب سے پہلے تو عام لوگوں کو مالی مسلک سامنے آتا ہے کہ کس طرح فوری طور پر مہنگی عدوائیات خرید کلائیں تاکہ مریض کا آپریشن ہو سکے بائی پاس ہو سکے کوئی بھی سیجری ہے اس کے لیے آپ کو خود اپنی جیب سے پیسے خریدنے پڑتے ہیں اور بیسیت مجموعی بھی سرویسز کا مایار بھی کوئی اچھا نہیں ہے اس کے باوجود آپ نے کیا یہ ایک وجہ تھی کہ آپ نے آپ کا جو اندر جو جذبہ ہے فلانتھراپی کا مفت علاج کا اور لوگ کی خدمت کا وہ ابھی تک زندہ ہے ہمارا صرف یہ جو وہاں کے حالات کی وجہ سے ہی ہم نے کیا تھا کیونکہ پبلک سیکٹر میں بھی ہم کرتے رہے لیکن احساس ہوا کہ جب ایک اس میں آپ کے افرٹس میں جو ہے نا کمی آ رہی ہوتی ہے لیکن ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک موڈل کریئٹ کرنا چاہتے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب پالیسی میں کر آپ سے بات کرے گا اور ہمارے آج کوئی تیرہ ہوسپیٹل میں سے آٹھ ہوسپیٹل گورنمنٹ کے ہوسپیٹل ہیں جو اس میں کہ گورنمنٹ کے پرائیوٹ پابلک پارٹریشن میں چلا رہے ہیں اس کے اندر اور بھی جو ہے نا ایک ہیلتی کامپیٹیشن میں بھی آ گیا ہے پبلک سیکٹر میں لوگوں کے اندر لیلائزیشن آ گئی ہے کہ جب یہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں تو وہ بھی ایک چیز ہو گئی ہے اور انشاءاللہ دیکھیں میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور اس کوویٹ کے دوران جو ایکسپیرینس رہا کہ کوویٹ پاکستان نے جس طریقے سے اس کو ہیڈل کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا کوارڈینیٹڈ ایفیکٹ تھا بٹین دا فیڈریشن ان دا پرومنسز میڈیا میں جو کچھ ہو ادھک ہے لیکن انٹرنلی ان سی او سی کا میکنیزم اور آپس میں ڈیلی بیٹ کے بیٹھنا ڈیٹا کو انیلائز کرنا اس کے ساب اپنی پالیسی بنانا یہ بہت اچھا تھا اور دوسرا پرائیوٹ پبلک پارٹنرشپ پرائیوٹ لوگ ساتھ بیٹھے ان کی سٹرنگ کو استعمال ہوا اور میری تو دعا ہے کہ یہ جو اب ایک تحریک بنی ہی ہے یہ عام حالات میں بھی اسی طرح آگے بڑھے چیلنجرز اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی بھی ایک سیکٹر جو ہے نا اس کو پورا نہیں کسے گا نہ پرائیوٹ سیکٹر نہ ناٹ فور پروفٹ سیکٹر نہ پبلک سیکٹر تو اس لیے ہم کو مل کے اس کی گیپس کو فل کرنا ہوگا اور اس کے اندر اپنے اپنے افرٹ لگانے ہوں گے ایک میری ریکویس ہر سیکٹر سے وہ پرائیوٹ سیکٹر سے بھی اور پبلک سیکٹر سے بھی کہ ریسپیکٹ دے ہر سیکٹر کو میں پرائیوٹ سیکٹر کو بلٹل نہ کروں کہ جی وہ وہ ہے نہ کیونکہ ان کے بھی جب میں آپ غور جب اس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی بہت سارے مسائل ہیں ملہ بہت سارے جو کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا کیونکہ اپنے اس کے پراسیسز ہیں سسٹمز ایسے ہیں جس کے اندر ہیں اور اچھے لوگ وہاں بھی موجود ہیں اور اپنے اپنے افرٹ لگا رہے ہیں جی دوستو آپ نے دیکھا بلا شبہ ایک بڑا زبردست موڈل ہے جو انڈس ہسپیٹل نیٹورک کا ہے ڈاکٹر باری کے قیادت میں دوہزار سات سے پھل پھول رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک ہی جذبہ ہے کہ کس طرح غریب پاکستانیوں کو علاج معالجے کی مفت سہولیات فرام کی جائیں اللہ کرے کہ یہ جذبہ یوں ہی پھلتا پھولتا رہے اور اس کو دیکھ کے اور دوسرے ڈاکٹر بھی جو آسودہ حال ڈاکٹرز ہیں چاہے ملک کے اندر ہیں چاہے ملک کے باہر ہیں یوں ہی طبی سہولیات کو پھیلاتے رہیں اور اسی لئے آپ سے اپیل ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اس جیسے جو پرائیویٹ ہسپتال ہیں ان کی آپ ضرور مدد کریں اپنے آتیات ضرور جاری رکھیں کیونکہ اس کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو ضرورت مند لوگوں کا علاج معالجہ ہو رہا ہے چاہے جو بھی پرائیویٹ انیشیٹیف ہیں ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پرائیویٹ ہسپتال میں جو یہ بڑے بڑے نام ہم نے گنائے ہیں یہاں پہ یہ پیسے چلے جائے تو اس سے ضرور ضرورت مند افراد کا علاج معالجہ ہو سکے گا اور پی ٹی آئی حکومت نے جو صحت کارڈ کا کانسپٹ شروع کیا تھا وہ بھی یہی تھا کہ چاہے سرکاری ہسپتال ہو چاہے نجی ہسپتال ہو وہاں پہ بلا جھجک کسی بھی بیماری کی صورت میں ان ہسپتالوں کو جائیں اور اپنا علاج کروائیں انہیں اس پہ اخراجات کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے تو اب سوچنے کی بات ہے کیا یہ ایک سروس ہے کہ نہیں ہے ان لوگوں کے لئے جن کے جن کے اپنی آمندنی سے کٹے ہوئے پیسے ٹیکس کی صورت میں حکومت کے پاس جاتے ہیں لیکن ماضی میں یہ پیسے یہ ٹیکس عمراء کی حکمرانوں کی مرات پہ آیاشیوں پہ سرف ہوتے رہے ہیں غریب آدمی چھزک چھزک کے مر جاتا تھا حسپتالوں میں بھی لہذا یہ عام لوگوں کے سوچنے کی بات ہے کہ کیا صحت کارٹ ایک سروس ہے اور کیا عام لوگ اس کو واقعیتاً اس انداز میں یاد رکھ پائیں گے